اور ہریانہ سے اس وقت کی ایک بڑی خبر صفائی کرمچاریوں کی ہرتال کو لے کر ایک بہت بڑی خبر صفائی کرمچاریوں کی ہرتال کے معاملے میں اب بات یہ ہوئی ہے کہ اب کچھ دن میں ہرتال ختم کر دی جائے گی سہمتی بنی ہے باتچیت ہوئی تھی کیبنیٹ منتری کمل گپتا کے ساتھ اور بیٹھک میں ہرتال ختم کرنے پر سہمتی بن چکی ہے ایک بڑی خبر ایک اہم خبر صفائی کرمچاریوں کے ساتھ صفائی کرمچاریوں کا جو سنگ تھا نگر پالکہ ہریانہ نگر پالکہ سنگ ان کے پدادکاریوں کی بیٹھک میٹنگ ہوئی تھی کیبنیٹ منتری ہریانہ کے کمل گپتا کے ساتھ اور یہ سہمتی بنی ہے ہرتال ختم کرنے پر سہمتی بنی ہے شاید آج سے اکل سے ہرتال ختم ہو جائے گی ایک بڑی اور ایک اہم خبر اس وقت کی ایک بڑی خبر قریب دس سے گیارہ دن دس گیارہ دن سے لگتار ہریانہ میں کئی جگہوں پر صفائی کرمچاریوں کی ہرتال چل رہی تھی انیل مور ہمارے ساتھیں زیادہ جانکاری کلیانیل کس طرح سے سہمتی کامیاب ہو پائی بن پائی ہے صفائی کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ میں دیکھیں ناصر دس دنوں سے ہریانہ میں صفائی کرمچاریوں کی ہرتال چل رہی کیوں راکرکار پردیش سرکار اور صفائی کرمچاریوں کی یونین کے بھی سہمتی بن گئی ہے ہریانہ رباس میں منتری کمل گتہ کے ساتھ باکشتری صفائی کرمچاری یونین کے اور آکرکار سہمتی بن گئی ہے جو سہمتی بنی ہے ناصر وہ کن کن مددوں پر بنی ہے یہ بات ابھی میڈیا سے شیئر نہیں کی گئی ہے کیونکہ سناف سالے ہیں پردیش بھر میں اچار سہمتہ لگی ہے اس کے چلتے یہ جانکاری شیئر نہیں کی گئی ہے لیکن صرف اتنا ہی بتائے گئے کہ سرکار اور یونین کے بھی سہمتی بن گئی ہے جو کرمچاری یونین کی دو صفائی کرمچاری تھے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تین دن میں جو کچھرا دمہ ہوا ہے پردیش بھر کے تمام شہروں میں اس کچھرے کو تین دن میں صاف کر دیا گئے گا ہرتال واپس لے لی گئی ہے کم لگوبتہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سہمتی بن سکتے ہیں صفائی کرمچاریوں کے ساتھ اور ہرتال ختم ہو گئی ہے اور کن کن مبدوں پر سہمتی بنی ہے وہ جانکاری آنے والے جنہوں میں دی جائے گی سلال وہ جانکاری شیئر نہیں کی گئے ہیں شکریہ نل پوری جانکاری کے لئے باتچیت کے لئے ایک بڑی خبر ایک اہم خبر صفائی کرمچاریوں کی ہرتال قریب دس دن سے چل رہی تھی ہریانہ میں اور آخر کار سرکار کے ساتھ باتچیت ہوئی ہرتال ختم کرنے کے لئے تیار ہیں صفائی کرمچاری لیکن جو مانگیں تھیں کس طرح سے مانگیں مانی گئی ہیں کل چناب بھی ہے ووٹنگ بھی ہے تو اس سے پہلے یہ سمبھب ہونا ایک بڑی بات ہے